اور نمشکر دوستو سواگت ہے آپ لوگوں کا میرے اس چینل میں جیسے کہ دوستو آپ لوگوں نے پڑھا ہے 5 روپے کا شیر لگ بک 22 روپے میں جی ہاں دوستو 5 روپے کا شیر آج آپ لوگوں کو 22 روپے میں مل رہا ہے ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں 2003 کی ہاں 2003 میں دوستو یہ شیر لسٹ ہوا تھا اپنے نیسی میں جب اس کی قیمت لگ بک 5 روپے تھی دوستو اس وقت بھی 5 روپے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی پانچ روپے میں شاید کوئی بسکٹ کا پیکٹ چپس کا پیکٹ بھی آتا تھا اگر اس وقت کسی نے وہ چپس یا بسکٹ کا پیکٹ نہ خریدتے ہوئے اگر اس شیئر میں ڈالا ہوتا کم سے کم پچاس پچاس یا شو شیئر بھی لے لیے ہوتے سو شیئر دوستو ہڈلی کتنے کی ہوں گے سو شیئر ہڈلی ہڈلی میرے حساب سے پاس سو روپے کے اوپر نہیں ہوں گے دوستو اگر وہ پاس سو روپے انہوں نے اس شیئر میں انویسٹ کیے ہوتے تو آج سوچو دوستو اس کی ویلیو کتنی ہو گئے ہوتے کتنا گناہ بڑھ گئے ہوتے آج دو اجار بیس میں اس کی ویلیو قریب قریب باویسو تیویسو روپے کے آس پاس ہے اور دوستو ایک اور چیز آپ کو میں باتانا چاہوں گا باویسو تو یہ آج کی کرنٹ پرائز ہے لیکن اس نے حالی میں ابھی لگ بک ساڑھے چار آجار روپے کے ہائے کو بھی ٹچ کر کے آیا لگ بک ساڑھے چار آجار کے اوپر بھی یہ شیئر تھا بٹ تھالک کے یہ دنوں میں یہ کافی سستے پرائز رینج میں چل رہا ہے آگے پڑھنے سے پہلے دوستو اور میں آپ لوگوں کو ایک بار ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے دوستو ایک بوشٹ ایک موٹیویشن ملتا ہے تاکہ میں اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور ریکویسٹ رہے گے کہ پورا ویڈیو ضرور سے دیکھئے اگر سکر کر لوگے آپ تو امپورٹن پوائنٹ میس ہو جائیں گے اور میں کیا بولنا چاہتا اور کیا امپورٹن پوائنٹ ہے شیئر کے بارے میں وہ آپ کو پکڑ میں نہیں یا دھیان میں نہیں آئے گا دوستو تو اگر یہ شیئر میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ میری ریکویسٹ رہے گی کہ آپ جرور سے پورا ویڈیو دیکھئے دوستو میں بیسے بھی زیادہ لمبا ویڈیو بناتا نہیں ہوں ہرڈلی پاس یا دس منٹس کے ویڈیو ہوتے اور میں جنرلی جنیوین اور آثنٹک انفورمیشن لے کر ہی آتا ہوں میں کوئی فالتو ایسے ویڈیو نہیں بناتا ہوں جو واقعی آپ کے لئے یوسفل ہو اور آپ کے کام میں ہے تاکہ آپ انویسٹ کر کے کچھ پیسہ کمائے ویڈیو لے کر آتا ہوں دوستو تو ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں دوستو ایک کیلکلیٹر پہ لے کر آیا ہوں میں کہ انٹرسٹنگ کیلکلیشن آپ لوگوں کو سامجھانے کے لئے یادی دوستو دو آجار تین میں کسی نے اس میں اگر دس آجار روپے کا بھی نیویش کیا ہوتا دس آجار اس ٹیم پر کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی چھوٹا ہی نیویش تھا اگر دس آجار روپے بھی اس میں اگر یادی نیویش کیا ہوتا تو ان کو کتنے اس کمپنی کے شیر آئے ہوتے ہیں دیکھ لیتے دوستو دیکھئے دس آجار کو ابن ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس ٹھیک ہے چھے روپے کے آس پاس شیر تھی میں ایوریج پرائز اگر پاچ روپے بھی لے لیتا ہوں دوستو تو ان کو لگ بگ دو ہزار شیر آئے ہوتے ہیں ان کے پاس تو دوستو آپ یقین نہیں کروں گے اس شیر نے ان کو کتنا جبردس ڈیوائیڈ کما کے دیا ہے ان سترہ سالوں میں جی ہاں دوستو ٹائم تو لگتا ہے پیشنس لگتا ہے بٹ جو دس ہزار کی انبیشمنٹ ہے ان کو کتنی جبردس ریٹن دے رہی ہے اس شیر کے تھروں آپ دیکھ کے یقین نہیں کروں گے آئیے دوستو جان لیتے ان کا ویلو ان کا کورپس کتنا بڑا ہوتا ہے دوستو آئیے دیکھ لیتے ان دو ہزار شیروں کی ویلو یہ دیکھیں دوستو یہ دو ہزار شیر کو جو آج کا کرنٹ ڈیٹ چل رہا ہے آج کرنٹ ویلو چل رہی ہے لگ بگ یہ شیر کی ویلو 223 کے آس پاس چل رہا ہے ویسے تو یہ شیر نے ہائی اپنا 4500 کے آس پاس مار گیا ہے لیکن میں آج کی کرنٹ ویلو بھی اس کو پکڑوں کرنٹ ویلو کے حساب سے دوستو میں بتا رہا ہوں لگ بگ 223 کے آس پاس یہ شیر چل رہا ہے تو میں اگر یہ دو ہزار شیروں کو دوستو اگر اسے انٹو کرلو اسی رہی 2200 روپے سے جی ہاں دوستو اگر یہ آپ دیکھو یہ پرائز دیکھ کے آپ سپرائز چوک جاؤگے لگ بگ لگ بگ دوستو 10,000 آپ کے 45 لیکس روپیز ہو رہے ہیں 45 لیکس روپیز دوستو یہ 10,000 روپے کہیں آپ نے یہاں وہاں ویسٹ نہیں کرتے ہوئے اگر شیر میں انویسٹ کیے ہوتے ہیں یہ آج آپ کو 10,000 آپ کو within a time span of 17 years 45 لیک لگ بگ 45 لیک دیتے دوستو اور بھی ایک جادو دکھاتا ہو دوستو اگر اس کا اگر ہم اس ٹیم پر جب یہ ہائے پہ چل رہا تھا لائف ٹائم ہائے کے آس پاس ساڑھے چار ہزار کے آس پاس اس سے اگر اگر کلکولیٹ کرتے ہیں ہم تو یہ اماؤنٹ اور بھی بڑی ہو جاتے ہیں شاید آپ لوگ کروڑ پتی بھی بن جائیں گے دوستو آئیے وہ بھی کلکولیٹ کر کے میں بتاتا ہو یہ دوستو یہ جسٹ آپ لوگوں کے ایکزامپل کے پرپس میں ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے کی رائٹ ٹائم پر انویسٹمنٹ کرنے کے کیا بینیفیٹ کیا فائدے ہوتے ہیں آپ لوگ کے سٹڈی پرپس کے ساپ سے یہ ہے تو آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو دو ہزار شیئر اگر اس کا میں لائف ٹائم ہائے کے آس پاس پکڑو تو جو کی حالی کی دنوں میں بنایا تھا اس نے ڈیسمبر جینوری فیبروری کے آس پاس یہ شیئر وہ پرائس کے آس پاس ہی چل رہا تھا تو اگر میں ساڑھے چار آجار روپے کا بھی اس کا ہائے پکڑو دوستو تو دیکھیں دوستو لگ بھگ لگ بھگ یہ ایک کروڑ کے آس پاس لیکن اگر میں اسے ایک کروڑ کی ایک کروڑ بھی مائن لو تو آپ دس ہزار روپے لگا کہ ان سترہ سالوں میں کروڑ پتی بن جاتے اگر زیادہ ہوتے اس وقت زیادہ ڈالے ہوتے تو دیکھنا ہی تھا دوستو لیکن ایک مینیمم انویسٹمنٹ میں بتا رہا ہوں دس ہزار کی ایک مینیمم انویسٹمنٹ سے بھی دوستو آپ ان سترہ سالوں میں کروڑ پتی بن جاتے دوستو تو یہ کیلکولیشن تھا دوستو آپ لوگوں کی سمجھنے کے لیے اگر یہ کمپنی کا نام کیا ہے اس کے بارے میں اور جان لیتے آگے چلتے دوستو دوستو آپ لوگوں کو انویسٹنگ ڈاٹ کوم پر لے کر آیا ہو یہ شیئر کا چار جان لیتے دیکھیں دوستو جیسے کی یہ شیئر میں نے بتایا دو آجار تین کے آس پاس لیسٹ ہوا تھا وہاں اس کی ویلیو کتنی تھی آئیے دیکھ لیتے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھ لیتے لگ بک اس کی ویلیو دو آجار تین میں لگ بک پانچ روپے کے آس پاس تھی یہ آپ لوگوں کو میں بڑے میں تھوڑا بتایا تو یہ سی کلر جو دیکھ رہا ہے پانچ روپے پیتیس پیسے کے ساتھ سے تو لگ بک اس کی یہی ویلیو تھی دو آجار تین میں لگ بک اپریل میں نے کے آس پاس یہ شیئر لانچ ہوا تھا دو آجار تین میں اور اس نے اپنا جو لائف ٹائم ہے میں نے جیسے کی بتایا تھا یہ دیکھیں دوستو یہ لائف ٹائم اس کا ٹاپ کا لگ بک اس نے یہ جو دیٹ دیکھ رہی ہے آپ کو لگ بک ایک دو دو آجار بیس کے آس پاس اس نے یہ ہائے لگایا تھا اور کرنٹلی ابھی یہ اس کا جو چل رہا ہے ایک کسو باویسو کی رینج یہ لگ بک حالی کی اپریل میں نے میں یہ اس کا رینج چل رہا ہے دوستو ہاں دوستو آپ لوگ جاننا چاہوگے کہ یہ شیئر ہے کون اس کا اس کا نام کیا ہے تو آئیے دوستو جان لیتے شیئر کا نام یہ شیئر اور کوئی نہیں بجاج فائننس ہے جی ہاں دوستو بجاج فائننس نفٹی فیفٹی کا شیئر ہے کافی دگج گروپ کو بلان کرتا ہے بجاج گروپ کو اور ان کا یہ فائننسیل آمز بول سکتے ہیں دوستو کافی بڑیا گمنی ہے چھوٹے موٹے لونز وغیرے پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ اسی موبائلز ڈی وی واشنگ ماشین کھردنی کے لیے چھوٹے موٹے لونز وغیرے دیتی ہے اور موبائلز جیسے کہ آپ لوگ جو ینگ شٹر ہو آپ تو جانتے ہو موبائل لینے کے لیے without check آپ اس کے through فائننس کر کے موبائل وغیرے بھی لے سکتے تو کافی بڑیا گمنی کافی اچھا اس کا بزنس موڈل ہے اور کافی اچھا بھی چل رہا ہے اس کا یہ جو ابھی لیکن COVID-19 کے کاران کرونا کے کاران حالے میں یہ شیئر کافی نیچے میں آیا ہے اگر آپ لوگ کوئی اس میں پوزیشن بنانا چاہتے ہو تو دیفنیٹی یہ کافی اچھا بائنگ لیول ہے اس سے تھوڑا اور کم بھی جا سکتا ہے آپ کو انویشمنٹ کرنا ہے تو آپ کی سٹڈی آپ کا ریسرچ یا آپ کے کوئی فائننشل ایڈوائزر اس سے جرور کنسرن کر کے آپ پوزیشن بنائیے کسی کے بولنے پر میرے بولنے پر پوزیشن مد بنائیے آپ کا ریسرچ کیجئے ویسے تو میں آپ لوگوں کے لیے اچھا سے اچھا ریسرچ لے کر آتا ہوں بات آپ لوگ آپ کے لیول پر بھی تھوڑا دیکھ لیجئے اور کمپنی کے بارے میں بجاج فائننس کے بارے میں اور جان لیتے ہیں پندرہ تاریخ تک کا کرو بار پریویس کلوز اس کا دوستو 2287 کے آس پاس تھا اوپن یہ 2345 کے آس پاس ہوا تھا ہاں اس نے لگ بگ 2368 کا مارا ہے اور لوڈ 2168 کا مارا ہے دوستو اور آگے دیکھ لیتے ہیں دوستو کمپنی کے بارے میں فائننشل جیسے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں دوستو سپٹیمبر کارٹر تک اس کا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو ایک ایک لاک 37000 کروڑ کے آس پاس اس نے پروفیٹ کیا تھا اور جو ڈیسمبر کارٹر میں آ کے لگ بگ دیڑھ لاک کروڑ کے آس پاس ہو گیا ہے پروفیٹ یعنی تیمہی طرح تیمہی پروفیٹ بڑھ رہا ہے جو کہ ایک اچھا سائن ہے کمپنی کے لیے یعنی کمپنی گرو کر رہی ہے بیزنس گرو کر رہا ہے تو کوئی سے کمپنی کو بینیفیٹ ملیں گا اور آلٹیمیٹ بینیفیٹ شیئر ہولڈرز کو پاس آن ہوں گا تو اس اینگل سے دیکھیں تو دوستو کافی اچھا ہے اس کا پرفومنس شیئر ہولڈنگ پیٹن بھی دیکھ لیتے دوستو شیئر ہولڈنگ پیٹن دوستو پروپیٹن کے پاس ابھی بھی 56% شیئر ہے اور 43% پبلک کے پاس ہے 50% کے آباؤ اچھی پوزیشن مانے جاتی کوئی بھی پروپیٹن کے پاس اگر اس کے کمپنی میں 50% کے آباؤ شیئر ہولڈنگ ہے تو وہ اچھی مانے جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیتے دوستو کچھ شیئر پلیج ہے یہاں دوستو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے یہاں پہ کوئی بھی پروپیٹن شیئر پلیج نہیں ہے وہ بھی ایک اچھا سائن ہے اس کے علاوہ اور دیکھ لیتے دوستو یہ اس کا کاروبار جو ہوا تھا 15 تاریخ کو اس میں ٹوٹل ڈیلیوری کتن ہوئی دے دوستو 2200-2300 کا شیئر ہے پھر بھی اس میں لگ بگ 93 لیک شیئروں کا کاروبار ہوا ہے اس میں سے 22 لاک لوگ یعنی لگ بگ 25 پرتیشت لوگوں نے ڈیلیوری لے کے بیٹے جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں 25 پرتیشت کی ڈیلیوری ایک اچھی مانی جائیں گی کوئی بھی شیئر میں کوئی ڈیلیوری لیتا ہے تو بڑیا مانی جائیں گی تو دوستو اگر آپ لوگ اس میں پوزیشن بنانا چاہتے ہو بجاج فائنس میں ڈیفنیٹلی آپ اس پارے میں سو سکتے ہو یہ سہی لیول ہے اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے می بھی اور نہیں بھی جا سکتا آگے بھی بڑ سکتا ہے بٹ یہاں سے ایک پوزیشن بناتے ہو اگلے دو تین چار پاس سالوں کے لئے دوستو تو ڈیفنیٹلی آپ ایک اچھا پروفیٹ کما سکتے ہو اس کا لگ بک ہائے میں جیسے کہ آپ نے پریویس دیکھا تھا کہ لگ بک پونے پاس پچ ہجار کے آس پاس اس نے ٹچ بھی کر کے آیا تھا دوستو تو اگر یہ واپس سے یہاں سے اگر آپ بائیں کرتے اور لگ بک اس کو بھی ٹچ کرتا ہے ویسے تو یہ کمپنی اتنی شاندار ہے کہ دیفنیٹلی دس ہزار بھی جا سکتے آنے والے پاچ چار پاچ چھے سالوں میں بٹ اگر چار 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 پاچ چار پاچ پکڑتے ہیں تو وہ بھی اچھا پروفیٹ دے کر جائے گا اگر 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 پوزیشن بناتے لیکن پھر بھی دوستو ہمیشہ طرح میں پھر سیکھ بار آپ بولوں آپ اپنی ریسرچ آپ کا چیز جرور کیجئے تو دوستو یہ تھا میرا جانکری اس پاچ روپے کا شیر جو آپ کو لگ بگ بگ باویسو روپے پر شیئر آپ کما کے دی رہے تو آگے اور دیکھتے دوستو آگے اور آپ کے لئے اچھا شیئر اور کچھ ریسرچ لے کر آتا ہوں تب تک کیلئے بنے رہی دوستو میرے چینل کے ساتھ اور ایک بار فیر سے ریک رہیں گی اس کو ضرور سسکرائب کیجئے اور موسیقی